یہ شبد کبیر صاحب کا گایا ہے اس کو میں کبھی کبھی کہیں کچھ کہتا رہوں گا لیکن میں پرامس کیا تھا اللہ سبیت کے میں آپ کو سوامی جی کی بانے کمپلیٹ سناؤں گا اب وہی شبد رکالو سابن کا مہنہ وہاں تھارمی لائن شروع کرنا آپ نے پہلے میں بول چکا پھر میں بولوں گا کہ کبیر صاحب نے کیا کہا کیوں کہا کس کے لئے کہا اور کیا مطلب ہے اس کا وہ میں بتا ہوں جو جو بھجن بھٹی سے چوکے تین کے موکھ جم پر پل تھوکے میں لاسٹ رہنگ آپ کو بتایا تھا کہ جی سابن کا مہنہ آیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے سوامی جی کہتے ہیں کہ سابن کے مہنے میں ورشہ آتی ہے بھارش پڑتی ہے اور سندک بھی دیتی ہے ایسی ایسی انہوں نے کچھ مسائلیں دی ہیں لیکن جو سمتوں نے ورشہ بتائی جو سمتوں کی بانی ہے وہ اسے الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپا آ گیا بڑھاپا آ گیا شریر کمزور ہو گیا اور من بلوان ہو گیا ایسا انہوں نے کہا ہے کیوں بلوان ہوا یہ بھی میں دوارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جو کچھ بھی ہم اپنے جیون میں کرتے ہیں ہر انسان چاہے کوئی سنت ہے چاہے کوئی گریشتی ہے چاہے کوئی سنیاسی ہے چاہے کوئی مہاتمہ ہے کوئی بھی انسان جو بھی ہے جس کا من ہے جو من سے وچار کرتا ہے من سے سوچتا ہے اور جب سے اس کی بدھی کام کرنے لگ جاتی ہے جو کچھ بھی وہ سوچتا ہے کرتا ہے وہ سارا برہ من میں جاتا ہے سار کوئی چیز نشت نہیں ہوتی ہے یہی ستگرو بابا فکیز جی مہاراج نے کہا تھا matter never destroys matter تیر ترہ کا ہوتا ہے ایک ہے ستول شریعت یہ ستول یہ نشت ہو جائے گا لیکن اس کے بعد من ہے من شکشم ہے من تو نشت ہو جائے گا لیکن من کے خیال نہیں نشت ہوں گے وہ رہیں گے جو کچھ بھی ہم نے سوچا وہ رہے گا اور آتما ہماری پرکاش روپ ہے وہ بھی رہے گی کیونکہ بابا پر سورج کاش میں چلی جائے گی لیکن ایک چوچھی چیز ہے جو نہ بدلتی ہے نہ ناش ہوتی ہے وہ ستھر ہے صدا رہنے والی ہے تو جی سوامی جی مہاراج جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں وہ جو کچھ بھی ہم نے سوچا ہوا ہے وہ زندگی میں ہمارے پاس جب ہم پوڑے ہو جاتے ہیں وہ برشا کی طرح ہمارے پاس ہی آتا ہے اور ہم دکھو دکھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ جو کرم کیے ہوئے ہیں وہ کرموں کے انسار ہمارا ہمارا جو نرنے ہوتا ہے وہ کرموں کے انسار ہوگا یہاں بھولا بھکتی جو بھکتی اور بھجن سے رہ گئے جنہوں نے بھکتی نہیں کی جو بھجن نہیں کیا گروہ کو گروہ کے نام کا سنر نہیں کیا وہ کہتے ہیں جم دوتھ ان کے مو پر بل بل تھوکتے ہیں اس کو لجت کرتے ہیں اس کو بے عزت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس نے اس زندگی کو من کے پیشے لگتر برباد کر دیا اور اس نے اپنا آپ کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کون ہوں آگے پڑھو ایسی کگت ہوئے گی سب کی جو نہ ہی دھار ہے ست گروہ اب کی یہی بات یہی بات سناتن دھرم کا جو آخری گرانت ہے اس کا نام ہے گروہ پران آخری اس سے پہلے بڑا کچھ لکھا سب کچھ لکھا اور یہ سوت جی مہاراج ایک ہوئے ہیں سنت سوت جی جو بہت نچلی شرینی کے تھے جن کو دلد کہا جاتا تھا انہوں نے یہ رشیوں کو بتایا یہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں رشیوں کو سوت جی مہاراج نے یہ گرڑ پران سنایا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا کیا حال ہوتا ہے کن کا جنہوں نے ست گروہ نہیں دارن کیا اب یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا جیسے لڑکے نے گایا کہ ایسا سنت ست گروہ ملے جو ہمیں ان نینوں سے بھگوان کو دکھا دے یہی کہا نا اب یہاں سنت کہتے ہیں سوامی جی مہاراج کہتے ہیں کہ ایسے کگتی ایسا ایسا برا بیوہار ایسا دکھدائی بیوہار کن کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے ست گروہ کو دھارن نہیں کیا اب سوال پیدا ہو گیا کہ کیا جتنے بھی بھارت کے گروہ بنے ہوئے ہیں جو نام دان دیتے ہیں جا ست سنگ کرواتے ہیں جا تالیاں بجواتے ہیں جا سکیرتن کرواتے ہیں ترہ ترہ کے نام شبدوں کا تو کیا وہ سنت ست گروہ ہیں کیا وہ سنت ست گروہ ہیں میں کہتا ہوں ہنڈر پرسنٹ وہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں بارمکھی بنا کر نچاتے ہیں ہمیں بھید نہیں بتاتے کہ بھید کیا ہے بھید کیوں بتاتے نہیں کیونکہ ان کو خود بتانے کے بھید کیا ہے انہوں نے خود گروہ کو دارل نہیں کیا نام سے کہہ دیا کہ میرا وہ گروہ ہے لیکن گروہ دارل نہیں کیا میں یہ بات کیوں کہتا ہوں کہ مجھے ایک سنت ست گروہ ملا جن کی سنگت میں میں نے بیٹھ کر اس بھید کو سمجھا کہ گروہ شریر میں رہتا ہے ست گروہ شریر میں نہیں ہے ست گروہ کون ہے ست گروہ تمہارے اپنے اندر ہے اور وہ ہے پرکاش اور شبد وہ کیا ہے وہ من سے شریر سے آتما سے پرے ہے تینوں سے پرے ہے وہاں آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ میں کون ہوں وہ ہے سنت ست گروہ جو ہمیں وہاں پہنچا دیتا ہے اور وہ سنت رہتا کہاں ہے میں نے ایک مہاراجی کی کتاب کو انگریزی میں لکھا ہے وہ بھیجوں گا امریکہ میں نے وہ تیار ہو رہی ہے اس میں میں نے بابا فکیر جی نے ثابت کیا کہ سنت کہاں رہتا ہے مرنے کے بعد شریر چھوڑنے کے بعد جہاں جیون میں کہاں رہتا ہے انہوں نے کہا وہ کرم کرتا ہے لیکن کرم سے رہت رہتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اس میں فستہ نہیں ہے وہ سنت وہاں رہتا ہے جہاں نہ پرکاش ہے نہ شبد ہے وہ ستی کیا ہے یہاں سے پرکاش نکلتا ہے جہاں سے شبد نکلتا ہے جہاں سے شبد اور پرکاش نکلتا ہے یہ ستی سے اس میں وہ رہتا ہے کیا کہاں میں نے اس کو کون سمجھے گا میری بات کو وہ سمجھے گا جس نے کسی سنت کے پاس بیٹ کر بات کو سنا ہے سنت وہاں رہتا ہے وہ اسی کا روپ ہوتا ہے وہ مال کے کل کا روپ ہوتا ہے کیونکہ وہ جب بھی ایک پچن کہتا ہے وہ پچن من کے لیول پر نہیں کہتا وہ بچن بدھی کے لیول پر نہیں کہتا وہ بچن کسی کتاب پر بیس پر نہیں کہتا وہ کیا کہتا آنکھن دیکھی اسی لئے کبیر صاحب نے کہا وہاں کے بنارس کے پڑھتوں نے ٹیرہ میرا من ہوا کیسے ایک ہوئی رہے میں کہتا ہوں آنکھن دیکھی تو کہتا ہوں پستک لیکھی تو تو کتابوں کی بات کر رہا ہے کہ گیتہ میں یہ لکھا ہے رمین میں یہ لکھا ہے بھاگپت میں یہ لکھا ہے میں نے وہ نہیں پڑھی ہے میں نے اپنے من کی کتاب کو پڑھا ہے میں نے اپنے آپ کو پڑھا ہے تو میں آنکھن دیکھی بات کرتا ہوں تو یہی بات میں کبیر صاحب سوامی جی مہاراج کا پرمان آپ کو دینا چاہتا ہوں آگے چلو کیا کہتے ہیں ست گروہ بینا کوئی نہیں باتے ست گروہ کے بغیار کوئی بچے گا نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نام لے جاؤ تمہیں بکتے سمیں گروہ لے جائے گا وہ پکھنڈ ہے جھوٹ ہے دھکا ہے میں پڑھی اونچی آواز سے یہ بات کہتا ہوں بابا فکیر کے سٹیشن سے کہاں سے پرماندیاجی مہاراج نے فرمایا ست سنگھ میں فرمایا انیک بار فرمایا ہمارے بابا ساونچنگ جی مہاراج جن کے ساتھ ان کا بہت پرم تھا بابا فکیر جی مہاراج کا اور انیس سو پتالی میں بابا فکیر جی مہاراج نے بیاس میں سٹسنگ دیا ساونچنگ جی کے کہنے پر بابا ساونچنگ جی کے کہنے پر اس کے بعد جب بابا چرنسنگ جی مہاراج کبھی بھی ہشار پڑھاتے تھے میری آنکھوں دیکھی بات ہے وہ پہلے مہاراج جی کو ملنے جاتے تھے ریل کے منڈی چھارا میں مل کر پھر ستسنگ کرنے کے لیے جاتے تھے اور جب کبھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا تو اپنی گاڑی بے ہی دیتے تھے مہاراج کے گھر کہ بابا فکیر کو لے کر آؤ میں ان کے درشن کرنے ہوں بات سملی گئے میری وہ پہچانتے تھے اب کچھ سنسار بدل گیا اب سنسار منک میں کھیلنے لگیا سب دھرم من میں لپٹ ہو گئے سب دھرم اپنے سوارتھ میں لپٹ ہو گئے وہ تو کہتے ہیں ستگرو کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا تو سابن سنگھ یہ مہاراج نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جن کو ہر دوار سے پریم ہے ہر دوار میں جاتے ہیں تیس کرتے ہیں گنگا سنان کرتے ہیں وہ ہر دوار کی مشلیاں بنیں گے جنہوں نے کہا اور بابا فکیر جی نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ جن کو بیاس سے پریم ہے تو بیاس دریا کی مشلیاں بنیں گے اور وہ کیا ہوگا ہر دوار کی مشلیوں کو تو لوگ آٹا ڈالتے ہیں اور بیاس کی نشلیوں ندی کی بیاس ندی کی مشلیوں کو لوگ نکال کر بھون کر کھاتے ہیں پھر ایک بات اور کہی کہ میں کہاں اور کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بابا فکیر کو مانتے ہیں مانمتہ مندر سے پریم کرتے ہیں وہ بھی ہشیارپور میں ہی پیدا ہوں گے ان کا بھی کلیان نہیں ہوگا کلیان کن کا ہوگا جو میرے انگ کو مانتے ہیں میرے بانے کو مانتے ہیں جو میں کہتا ہوں جو اس پر چلیں گے وہ پار ہوں گے میری پوجہ کرنے والے میرے کو کپڑے دینے والے میرے کو ہار چڑھانے والے پار نہیں ہو سکتے کیا کہا میں نے ایسا سنت ستگرو یہاں آیا اور میں سو بھاگشالی ہوں کہ مجھے ان کی سنگت ملی اور ان کا میرے سر پر ہاتھ ہے اس لیے میں بہت ڈر ہو کر بات کر رہا ہوں کہ جو سنتوں نے کہا وہ پھلکت ٹھیک کہا گروہ بہت ہے ستگرو کوئی نہیں ہے جو تمہیں ستگروہ سے ملا دے وہ ہے سنت وہ کہاں رہتا ہے وہ اپنے آپ میں رہتا ہے وہ یہاں رہتا ہے یہاں سے شبد پیدا ہوتا ہے جہاں سے پرکاش پیدا ہوتا ہے یہاں درکی بانی آئی جن سگلی چنت مٹائی وہ وہاں رہتے ہیں اس لیے یہ بلکل ٹھیک کہا سوامی جی مہاراج نے بلکل اٹل بات کہی آگے بھولو ستگرو دینا کوئی نہیں باچے نامو میرا چورہ سی ناچے اب نام کیا ہے کیا نام ہے سنو میری بات کو دھیان سے سننا میں پڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ میرے دیش میں کرپشن تو ہر جگہ ہے سب جگہ کرپشن ہے کہیں کوئی فیلڈ رہا ہی نہیں میری دھرتی ماں کو لوگوں نے کرپٹ کر دیا ہے جل کو بھی کرپٹ کر دیا ہے اور یہ باریوں کو بھی کرپٹ کر دیا ہے اور کیا کہوں سورج کی کرپٹ کو بھی کرپٹ کیا ہوا ہے کیونکہ پڑے مند سارا برباد ہو چکا ہے ایرشہ سے دویش سے نفرت سے کیا کہیں ایک تا نظر آ رہی ہے تو کیسے بچے گے نام کیا نام نام جو لوگوں نے کیا بنا دیا میں سن رہا تھا کل پر سوئے جگہ کوئی سنت اور سنتری بیٹھے ہیں وہ تالیاں بھی بج رہی ہیں رادہ سوامی حری اوم ست نام رادہ سوامی حری روم ست نام کوئی رادہ سوامی کے ساتھ اوم جوڑ رہا ہے کوئی رادہ سوامی نام کے ساتھ رام جوڑ رہا ہے کوئی رادہ سوامی نام کے ساتھ واہگرو جوڑ رہا ہے کوئی رادہ سوامی نام کے ساتھ کچھ اور جوڑ رہا ہے یہ کہاں کے سنتیں ہیں جن کو نام کی مہمہ نہیں نام کیا ہے نام بوستان ہے جہاں سے ہم آئے جہاں سے ہم آئے اس کا نام کیا ہے وہاں سوامی ہے شبد اور وہاں رہنے والا کون ہے رادہ اس لیے سوامی جی مارا نے لکھا ہے رادہ سوامی گائے کر رادہ سوامی گائے کر جن میں سفل کر لے یہی نام نجنام ہے من اپنے دھر لے رادہ سوامی نام جو گائے سو ہی ترے کل کلیش سب ناش سکھ پاوے اور دکھ ہرے وہ سکھ پائے گا جو وہاں پہنچے گا اس حالت میں پہنچے گا کہ پھر رادہ سوامی رادہ سوامی کرنے سے نہیں کہ پھر رام رام کرنے سے نہیں کہ پھر ہرے کلیشنا گانے سے نہیں کوئی بھی نام تم جو گاتے ہو وہ نام وہ نہیں ہے وہ من کی طاقت کو کٹھا کرنے کے لیے ہے کہ تمہارا من ٹھر ہو جائے یہاں ٹھہرو تمہارے من کی چلبلی تمہارے من کا دوڑنا تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تاکہ تم اگلا رستہ لے سکو لیکن کون مائی کا لاد ہے جو اپنے من کو کٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے سب من کے پیشے بھاگے ہوئے ہیں جا تالیاں بجانے میں بھیجی ہیں وہ کیا جانے نام ہوتا کیا ہے نام وہ ہے جو میں نے کہہ کر بتایا تو اس لیے ست گروہ کون ہے جو اس ست گروہ سے ہمیں ملا دے جہاں رادہ رہتی ہے اور جہاں سوامی شبد رہتا ہے اور جو گروہ جو گروہ اپنے شش کو اس شبد اور پڑکاش سے بھی لگ کر کے کھڑا کر دے وہ ہے ست گروہ کیا کہا میں نے بات کو سمجھو میں نے کیا کہا بہت اونچی بات کہہ دے وہ وہاں پرکاش کی اور شبد کی بھی پرواہ نہیں کرتا وہ سوین وہی ہو جاتا ہے وہی ہو جاتا ہے وہی منگلز بھی دے انٹائر پاور اور یہی میں نے اپنی کتاب میں ثابت کر دیا ہے جو میں نے اپنی جیبنی لکھی ہے کہا میں نے اپنی جیبنی لکھا کر دیا ہے جب میں چولا چھوڑوں گا تو کہاں جاؤں گا میں نے اپنی جیبنی لکھا کر دیا ہے اس طاقت میں میں چلا جاؤں گا جذب ہو جاؤں گا باقی کیا رہ جائے گا کچھ نہیں رہے گا کیا کہا میں نے لیکن اس بات کو کون سمجھے گا کوئی سمجھنے والا ہے نہیں آگے چلو دھن بھاگ ہم ست گرو پایا چڑی سورت من جگن سمایا اب کہتے ہیں سوامی جی مہراج میں دھن ہوں میں بھی کہہ شکتا ہوں کہ میں دھن ہوں میں ست گرو پایا پھر ست گرو پھر ہوتا کیا ہے پڑھو کیا لکھا چڑی سورت دھن بھاگ ہم ست گرو پایا چڑی سورت من جگن سمایا من تو ختم ہی ہو گیا اور سورت گگن میں چلگی گگن یہ ہے یہ گگن ہے وہ گگن نہیں ہے وہ گگن بھرہ مند ہے یہ بھی بھرہ مند ہے یہ گگن ہمارا ہے یہ بھرہ مند باہر کا جو ہے یہ اوپر والا گگن جو ہے اکاش ہے یہ اس بھرم کا ہے پار بھرم کا ہے اور ہمارے اندر بھرم ہے یہ بھرم کا منڈل ہے گگن ہے اور وہ پار بھرم کا گگن ہے بات سمجھ رہے ہو آگے بول دو سن منڈل جائے جائے سن منڈل جائے جھولا جھولی ساون ماں سے لیا پھل بولی سن منڈل ہے کچھ نظر نہیں آتا کوئی وہاں آواز نہیں ہے شبد تھا لیکن شبد سے آگے چلے گئے کہاں جہاں سے شبد ہی نکلتا ہے کیا کہاں ہمیں وہ ہے سنت ستگل سنت کا ستان وہ ہے سنتوں کا رہنے کا ستان وہ وہاں سے دیعا کے روپ میں آتے ہیں شریر میں اور جیوان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کیا ہے کیا ہے دنیا خواب ہے خواب ہے ذاتیں فقیر داتا تھیالی مالیتیں لکھتے میرے داتا کو کہ یہ دنیا خواب ہے فقیر تو خواب سے آگے چلنے کی کوشش کر جو تو اپنے اندر دیکھتا ہے یہ ہے نہیں وہ کیوں مطلب ہے مہارات جی سنتان دھرم کو ماننے والے تھے بیرسط کرو بابا فکیچے مہارات جی رام کی پوجا بھی کرتے تھے لکشم رام بھگوان کرشن کی بھی پوجا کرتے تھے تو ان کے آگے آگے ایک دفعہ کرشن جی چل رہے ہیں آگے آگے کوئی کہتا ہے کہ کوئی میرے کہ آگے کوئی کرشن چلتا ہے اتنی بھکتی اتنی شردہ اس روپ میں کہ کرشن آگے آگے چل رہا ہے وہ دفتر جا رہے ہیں تو آگے جاتے جاتے کرشن رکھ جاتا ہے وہاں گوبر پڑا ہوا گائے کا وہ کہتا ہے تو میرا بھکت ہے یہ پرشاڈ کھا لے اور مہارا جی نے گوبر ہی کھا لیا لو جی بھگوان کرشن نے کہا اور وہ جب دفتر میں گئے تو ہو گیا بے چین کہ میں نے کہیں نہیں پڑا کہ کسی اس نے اپنے شش کو کہا ہو بھکت کو کہا ہو کہ گوبر کھا لے اوہو یہ تو میرا ہی من تھا یہ تو میرا ہی من تھا میرا ہی من نہیں بنایا تھا اور میرا ہی من مجھے مار گیا اور چھوڑ دیا اس کو آکے روئے چوبیس گھنٹے روئے اتنا روئے کہ جس کے کہنے کی بات نہیں ہے کہ میرے سکلتی ہوگی میں کہاں بھٹک گیا یہ میں گوبر کھا گیا میرا ایسا جس نے مجھے گوبر کھلایا تو میں پار کیسے کرے گا اور روئے 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 بے ہوش ہو گئے پھر کہیں داتا دیال جی ان کے آگے آئے انہوں نے کہا فقیر میں تیرے لیے آیا ہوں چل نہلایا نہلا کے پھر پتہ دیا کہ میرے پاس آ جانا میرا پتہ یہ ہے جب جاگے تو نوٹ کر لیا اور پھر ان کو چیتھیوں لکھنی شروع کی دس مہینے چیتھی لکھتے رہے اسی ایڈریس پر جو داتا دیال نے ان میں دھیان میں آکر بتائی تھی دس مہینے کوئی اتر نہیں آیا دس مہینے کے بعد اتر آیا داتا دیال جی مہاراج کہ جب انہوں نے چیک کر لیا کہ یہ آدمی بلکل ٹھیک ہے پھر لکھا فکیر تیرے پتھر ملتے رہے میں تیری بھاونہ کی قدر کرتا ہوں مجھے اصلیت حقیقت اور سچائی حضور رائے سالگرام صاحب جی مہاراج سے پراپت ہوئی ہے اگر تمہیں گریز نہ ہو تو آپ مجھے لاہور آ کر ملیے گا تب وہاں گئے بات سب 1905 کی بات ہے یہ 1905 تو تب ملے گرو اور مجھے کب ملے میں بھی رویا لیکن میں اتنا نہیں رویا میں اتنا نہیں رویا میں دو جاتین گھنٹے رویا تھا بہت کیونکہ میں بیاس سے 1905 جنائی کا مہینہ وہاں سے باپس آیا کیونکہ وہاں میری کسی نے سنیا ہی نہیں کی تھی میں گرو جی کسی ملنے دین نہیں دیا بابا چن سنگ جی مہاراج براجمان تھے تو میں وہاں سے بے آس ہو کے آیا میں اس وقت کہتا آیا آیا تھا آس لے کر بے آس ہو چلا اور اپنے کمرے میں میں یہاں شہر میں رہتا تھا پلاس ٹو میں پڑتا تھا اور کمرے میں آکے میں بہت رویا بہت رویا بہت رویا اور روتے روتے میں لیٹ گیا اور پھر جو مجھے لے کے گیا تھا پھر وہ آیا اس نے مجھے بتایا کہ بچہ میں تو تمہیں وہاں ڈھونڈتا رہا مجھے اٹھایا مجھے دلاسہ دیا میں نے کہا دولت رام میں کیا بتاؤں میں بڑی آنس لے کر گیا تھا میں نے تو دل ہی ٹوٹ گیا تب اس نے مجھے کہا کہ بچہ تیری بھوک بہت بڑی ہے اور اس بھوک کو کوئی ایک بزرگ بابا ہے ایک یہاں سنت بابا ہے وہ پورا کریں گے تو میں ایک دم چکنہ ہو گیا میں کہا مجھے وہاں لے چلنا اور پھر اس نے کہا کہ تو بڑا بھاگش آلی ہے یہ اندھا ہی ایتوار ست سنگ ہے ان کا کوئی دیرہ نہیں ہے ان کا کوئی آشرم نہیں ہے وہ اپنے دوست کے گھر ماشر مون لال کے مہینے میں ایک دفعہ ست سنگ دیتے ہیں اور جیٹھے ایتوار کو دیتے ہیں بس میں وہاں پہنچ گیا انہوں نے مجھے پہچان لیا میں نے ان کو پہچان لیا ہمارا پیار ہو گیا اور وہ پیار اب تب تک رہے گا جب تک میں چولے میں ہوں کیا کہا میں نے پھر کہاں جاؤں گا اسی میں بلین ہو جاؤں گا جہاں وہ ہے میں نے کہاں جانا ہے نہ میں آیا نہ میں جانا چلو پڑھو آگے کیا کہا میں نے سوان مہینے کی کہتے ہیں میں نے تو انند لے لیا کیوں انند لیا سوال ہے پھر پڑھو گئی چلو پڑھو گئی سوال کا مہینہ آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا سوکر لکت بھی ہرے ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں نا ٹھنڈ ہوا چلتی ہے کیوں ہوا سوامی جی نے یہ بات کیوں کہی کیوں کہ انہوں نے اپنے جیبن میں کوئی نیگٹیوٹی سوچی نہیں تھی برا خیال سوچا ہی نہیں تھا کسی کی برائی نہیں کی کسی کی نندہ نہیں کی کسی کی چکلی نہیں کی کوئی برا کرم نہیں کیا تو وہاں سے کیا آنا تھا اچھا ہی پھلا آنا تھا اچھے ہی بچار آنے تھے اچھے ہی سیت بننی تھی کوئی تکلیف ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شریر کو یہ کہہ رہے کہ ساون کے مہینے میں مجھے بہت انند آیا جھولے جھول رہے ہیں کیسے آگے پڑھو سکھیاں سب ملے گا انلاگیں مایا ممتہ دیکھن بھاگیں اب کیا مایا ممتہ کیا ہے مایا کیا ہے جو بھی ہم سوچتے ہیں جو بھی ہم پیچار کرتے ہیں جو بھی ہم پلیننگ کرتے کہ شام کو میں یہ کروں گا دپیر کو یہ کروں گا کل یہ کروں گا پرسو یہ کروں گا اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں وہ ہی مایا ہے اور جو اس کی طرف ہم کھچے جاتے ہیں وہ ممتہ ہے وہ بچوں کے پالی ممتہ نہیں ہے یہ یہ تمہاری اپنے ممتہ ہے تمہارے اپنے خیالوں کے پرتی تمہاری اٹیچمنٹ اپنی اٹیچمنٹ میں یہ بھی کروں میں یہ بھی کروں میں یہ بھی کروں اور اسی میں ہم اردے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب وہ ساری کی ساری سماپت ہو گئی مایا کی ممتہ اب میں کوئی بھی چار نہیں کرتا کہ میں یہ کرتا ہوں کرے کراوے آپ پہ آپ مانش دے کے کچھ نہیں ہاتھ اس شریع کے ہاتھ میں کیا ہے کون کرتا ہے کون کرنے والا ہے سرط کچھ نہیں کرتی سرط تو ٹل ہے وہاں ہے من کرتا ہے اس کے ساتھ کون ملتا ہے بدھی ملتی ہے مان چت بدھ ہم اسی میں رہتے ہیں تینوں میں من جب تھہر جاتا ہے تو چت ہو جاتا ہے چت تھہر گیا اور جب وہ تھہرے گا اس میں سے خیال پیدا ہوگا بدھی پیدا ہوگی بیچار پیدا ہوگا جب تک من ٹھہرہ نہیں ہے کوئی خیال پیدا نہیں ہوگا دوڑا ہوا ہے کبھی جس کو دیکھتا ہے ادھر دوڑ پڑتا ہے جس کو سنتا ادھر دوڑ پڑتا ہے جو کھاتا ہے ادھر دوڑ پڑتا ہے کہ یہ بڑا سوادش بڑا اچھا سوادش بنا ہے بات سمجھ گئے نا اور جس کو ٹچ کرتا ہے ادھر بھاگتا ہے یہ پانچ گعان اندرییاں ہماری جو ہیں ہمارا من ان پانچ گعان اندریوں میں ہی پسا رہتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بدھی مل جاتی ہے بدھی مل کر وہ پھر اپنا بناتی ہے کسی کو پرائے بناتی ہے کسی کو مطر بناتی ہے کسی کو شترو بناتی ہے کسی کو اپنا بناتی ہے کسی کو پرائے ایسا ہی ہے نا اور تو کچھ بھی نہیں ہے جب تم سو جاتے ہو وہاں کیا ہے نہ کوئی اپنا نہ کوئی پرائے کوئی نہیں بتا جب تک من ہے دب تک تمہاری بدھی بھی بہت تیج ہے جب من شانت ہو گیا اور نام کا سمنی اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم یہ نام سمن کرو پانچ نام سمن کرو تمہاری من بھی ٹھہر جائے گا تمہاری بدھی بھی اکاگر ہو جائے گی تمہارے بھویک جاگے گا تمہیں جیون کو گزارنے کا رستہ مل جائے گا اور تو کچھ نہیں پانچ نام تمہیں پار نہیں کریں گے پانچ نام تمہاری دنیا بنا دیں گے کل کل مجھے ایک ٹیلی فن آیا بینگرالہ سے پہلے تو میسیج لکھا اس نےранے میکی نے lly planted I want to talk to you please give me time اچھا میں نے لکھ دیا you can talk to me just now میں دبری ہوں اور نام Magdek کے بعد میں کوئی بھی talk کرے تو اس کا نہیں آیا تو میں نے کہا چڑھو پتہ نہیں پریشان ہے لڑکی پھر میں نے اس کو لکھا please if you have time you talk to me پھر اس نے بات کی انہوں نے کہا کہاں سے نام لیا کوئی بنارش میں کوئی سنت تھے ان سے نام لیا ہوا تھا ایک نام کا ہی بتایا تو کہتی میں پریشان ہو جاتی ہوں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے میری سمادھی نہیں لگتی یہ نہیں ہوتا ہر آدمی چاہتا اب کسی کو سمادھی کہتا پتے نہیں سمادھی کہتے کس کو ہیں کیا ہے سمادھی بٹے سمادھی کیا سمادھی ہے اور کبھیر صاحب نے سب کچھ کھوڑ کر سادو سہج سمادھی بھلی سہج سمادھی بھلی میں سنا ہوں گا آج نہیں سنا ہوں گا سنا دیتا ہوں آج ہی سنا دیتا ہوں آپ کو سادو سہج سمادھی بھلی کیسی ہے سمادھی وہ میں بتا دیتا ہوں آج ہی آپ کو اس کو پہلے ختم کرو چلو سب ہی سوہاں جھونے گھر گھر سامن کے مہینے میں عورتیں وہ جھولا جھولاتی ہیں کیا ہوتیاں ملاتی ہیں تیاں ہوتیاں تھی جھوتی نا میں اس میں بڑا رانگ لگتی ہے عورتیں جن کے پتھی گھر میں ہوتے ہیں جب پتھی جن کے سر پر سواغنے جو سواغنے ہوتی وہ وہ کہتے ہیں میری جو بھرتیاں ہیں بھرتیاں بھرتیاں جانتے ہو ہمارے پانچ مانن ہمارا کیا ہے کام کروڑ لوگ مو آنکار یہ پانچ چیزیں ہیں ان پانچ چیزوں کے پانچ روپ ہیں ان پانچ گنوں کے یہ گن ہیں ہمارے اندر چاہے کوئی سنت ہے چاہے کوئی پرم سنت ہے ان میں کوئی بھی فتری نہیں ان سے کام کروڑ لوگ مو آنکار سے ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں سنتوں نے کام کو کام کو کامنا میں بدل کر کیا کیا لوگوں کا بھلا کیا کروڑ کرنے والوں نے کیا کیا کروڑ کو دیا میں بدل دیا کہ کروڑ نہیں کرنا مو کو کس میں بدل کیا پریم میں بدل دیا پیار ایک چیز ہے پریم اور چیز ہے پیار الگ ہے پیار دنیا داری کا ہے اور پریم مال کے کل کا ہے پریم کروگے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی وہی ہے جو مجھ میں ہے وہ پریم ہو جاتا ہے وہ لوگ سنتوش ہو گیا کہ جو مالک نے دیا یہ سب کچھ ہے کچھ بری بات سمجھ گئے نا یہ پانچ پانچ روپ ہیں ان کے یہ مہن پر کلے کلے پر لوں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا تو وہ سارے کے سارے وہ کہتے پچیس بھرتیاں جیسے ہی سہیلیاں مل کر سہیلیاں مل کر پیگ جلاتی ہیں تیاں مناتی ہیں خوشیاں ایسے میری سارے بھرتیاں اندر کٹھی ہو کر انمدت ہو گئی خوش ہو گئی سب کچھ بری ہو گیا کوئی چنتہ نہیں کوئی فکر نہیں بہتی بات سمجھ گیا یہ بات خوش ہو گئی اندر کہ اب ہمیں کام نہ کی کوئی اچھا نہیں نہ ہو رہا نہ لوگ رہا نہ انکارہ کچھ بھی نہیں رہا تو یہ اس کا پرمان یہ دے رہے سوامی جی مہاراج جو میں نے سمجھا مجھے نہیں پتہ سوامی جی کیا کہنا چاہتے ہیں آگے کہو سبھی سہاگن جھولے گھر گھر پیا اپنے کو ہر دے گھر گھر ہمارا پیا کون ہے خوشری پیا کو نیجے گھٹ میں پیا ہمارے شریر کا مالک کون ہے ہمارے شریر کا کون ہے مالک سوچو آپ خود سوچو داتا دیا جی مہارا نے بابا فکیر کو لکھا فکیرہ گرو تو تیرے پاس تیرے تن میں تیرے من میں تیرے سوانس اور سوانس اب ان میں جھوٹوں تینوں میں شریر میں من میں اور سوانس میں تو سب سے بڑی چیز کون تھی ہوئی سوانس سوانس سا جو ہم سا لے سا کون لیتا ہے کون لیتا ہے سانس تم لیتے ہو سوچو دھرا بیچار کرو سوچو پندری جی سانس تم لیتے ہو سانس کہا سے آتا ہے جو میں نے انباب کیا وہ سن لو یہ ہے ہمارا چھوٹے بچے کے سرک کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھو وہاں ایسے ایسے ہو رہا ہے نا ایسے ایسے اب مات آئے ہیں آپ سوچا ہوگا دیکھا ہوگا وہ یہاں ایک پسٹن لگا ہوئے پسٹن موٹر میں پسٹن ہوتا ہے نا وہ دھکا دیتا ہے ایسے ایسے چلتا ہے یہاں بھی پسٹن چلتا ہے کس کا صورت کا جب یہ حرکت بند ہو جائے گی سانس بند ہو جائے گا کیا کہا میں نے تو سانس کون لیتا ہے یہ تمہارے پاس کوئی ہستی نہیں ہے سانس لینے کی یہی سانس چاہی ہے یہاں حرکت ہوتی ہے فیفرے سانس کھانچ لیتے ہیں پھر ایسے ہوتا ہے سانس باہر آ جاتا ہے پسٹن سے چلتا ہے ایسے ہمارے یہ سانس چل رہا ہے کیا کہا میں نے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں دعوی نہیں کرتا لیکن مجھے پورن بشواس ہو گیا کہ سانس لینے والا میرا پیا اس شریر کا پیا میرے من کا پیا میری آتما کا پیا وہ وہ یہاں رہتا ہے اور وہ ہے وہاں ہیں سکھیاں وہاں بریتیاں سب ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں انند ہی انند ہے وہاں پرمانند ہے وہاں شانتی ہے وہاں کوئی ویار بھروت نہیں وہاں نہ کوئی گروہ ہے نہ کوئی چیلا ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی دنیا ہے وہ ہے بس that is all کیا کہا میں نے کمپلیٹ تم پورن ہو گئے جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا تم پورن ہو گئے پہلے پورن ہم نہیں ہیں آگے چلو پیاب مختر سے بہنہائی جن کے پتی پردیش سرہائی یہاں پتی ہے پردیش پتی محیم یہ شریل کا مالک اس کو پہچانا ہی نہیں پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں پہچانا پاس ہے ہر وقت پاس ہے کھانا بھی کھاتا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے سب کچھ وہی کر رہا ہے تم تو کچھ کر رہی نہیں رہی ہو کر رہے ہو کچھ بتاؤ سوچو تو سے کھاتے ہو تو پچاتے ہو تم پیتے ہو تو کیا تم پانی دودھ کا پانی بناتے ہو اس پر بیچار کرو میں نے تو بہت منثل کیا منثل کرنے کے اسے پر پہنچا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں جو ہونا ہے اس کے لیے جو کروانا ہے جو کرنا ہے وہ ہی کروا رہا ہے مجھ سے میں کسی چیز کا دخل نہیں دیتا جو کچھ ہے وہ اس نے پہلے ہی نرنے کیا ہوا ہے تُو نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا تو من کو کیوں تنگ کرنا یہ ہنا کر لیئے ٹھیک ہے میری بات کو سمجھے آگے پڑھو تین کو سامنے کالانا سامنے کالانا دس دس خانویں لاغے آگا جن کا پتی نہیں ہے دور گیا ہوا ہے وہ پچھاری گھر میں بیٹھیں ہیں وہ تین تھی ان کو نہیں آنا ہے وہ کہتے ہیں سامن تونان میں دردر کالانا نا گھندا کیونکہ پتی وہاں نہیں ہے گھر میں نہیں پتی نہیں ہے ٹھیک ہے بات سمجھتے آگی چبھو باہر بار ساری مجھن ہوئی ڈھٹ میں ان کے یادین سموئی ان کا حال کیا ہوتا ہے جیسے باہر تو بارش ہو رہی ہے لیکن پتیگر نہیں ہے پوریاں کدھل ہی بنائی کدھل ہی حلبہ بنائی کدھل ہی کھانا بنائی تو وہ پیچین ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں اندر آگ لگ گئی ہو دے ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے جو نگورے ہیں میں نے آپ کو پیشے کہانی سنائی تھی ناردبونے کی گروہ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور گروہ کیا دیتا ہے گروہ گیان دیتا ہے گروہ کا نام ہی گیان ہے گروہ کا نام ہی ست ہے گروہ کا نام ہی اتل ست ہے اور وہ ہمیں راستہ بتاتا ہے کہ اس زندگی کا تم نے کیسے پریوگ کرنا ہے چلی آگے اگنے لگی مانوں تن من کھوکا ان کے بھاویں پڑ گیا سوکا ان کو کیا پتہ بھٹک رہی ہے دنیا اور لڑ رہے ہیں ایک ہی گروہ گلند کو ماننے والے لڑ رہے ہیں ایک ہی رام کو لڑنے والے لڑ رہے ہیں ایک ہی کرشن کو ماننے والے بھی لڑ رہے ہیں میں نے تو دیکھا سب کو لڑتے ہوئے کیا کہیں کن کی پدھی ٹکانے ہے کسی کی پدھی میرا سناتن دھرم ختم ہو گیا اور ساتھی ساتھ میں اب یہ کہنے کا ادھکار رکھتا ہوں کہ رادہ سوامی میں بھی پتن شروع ہو گیا یو رادہ سوامی کا بھی پتن ارم ہے اب جو میں دیکھتا ہوں جا میں سنتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے کہ وہ سنت جو بیٹا ہی سال بھی نہیں ہوئے ان کو اور وہ بھی دوسرا روپ بدل رہا ہے سوارتھ کا روپ بدل رہا ہے کہاں کہاں سنت بن گئے کوئی اپنے آپ کو پرم سنت کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کیا ہو گیا ہی ان سنتوں کو ان گروہوں کو اور ان مہاتمہوں کو اچاریوں کو اپنے عزت کا مان کا دھن کا دولت کا سادن بنا لیا جو سادنے کے پیشے بھاگے ہوئے ہیں وہ سنت کیسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں آگے پڑھو تیج توہار کچھو نہیں بھاویں من میں دکھ نہیں ہر سے سماویں اب دوحہ پردیش ہوگی گا چاہتا ہے جہ بین ساون کیسا آیا آیا جیتھتا پان جس جیو جلا آیا دوحہ جی اُجلے دیرہ یا دن میں کیوں کرسی طرح ہوئے دن برسا پیا بچن کے دئی طرح اٹکھوئے کہتے ہیں جن کو ابھی گیان نہیں ہوا ان کو شانتی نہیں مل سکتی گروہ مکتی نہیں دیتا گروہ گیان دیتا ہے اور بھین گیان مکتی نہیں ہوا سکتی آگے پڑھو جن کو کنٹ ملا کو ہے تن مکبر ست نور ہے گھٹ سی تہے دا سکھی باجے اناد تور ہے جن کو اناد میں رہتے ہیں چنٹہ مکت رہتے ہیں اور شانت رہتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو جو پشلی دفعہ کہا تھا ساون کے مہینے میں بتا دیا اب میں سوچتا ہوں گروہ کی مہمہ پہلے بتاؤں پھر وہ لو داتا دیال کا شب نکالو وہ اگلے ہفتے بتا دوں گا تو نے ست گروہ کی آنا سنگ کال سے کون بچا دے گا یہ سنت مت کا سب سے پہلا آدھار ہے سنت مت کا مطلب کیا ہے سنت ایک خیال دیتے ہیں سنت ایک وچار دیتے ہیں گروہ ایک مت ہے گروہ مت کوئی دھرم نہیں ہے رائے ہے رائے وچار ہے رائے ہے اور ایک رائے سب پر لگو نہیں ہو سکتی ایک ہی رائے ابے کمار کے لیے وچار اور ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی پرکرتی علاقے ہیں اشوک کمار کی پرکرتی علاقے ہیں جو ان کے لیے جائز ہے وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے بات میں نہیں سمجھ رہی ہوں لیکن یہاں تو سب کو ایک ہی نام آئے جاؤ نام لیتے جاؤ تم کرتے کیا ہو تمہارا بچار کیا ہے ان کو اندر سے دیکھتے نہیں ہیں کہ تم کیسے ہو کیسے نہیں ہو بس نمبر بڑھائے جاؤ اب کیا کہتے ہیں داتا دیار جی مہاراج تھوڑا سا یہ شبد بھی آپ سن لو اب انہوں نے ایک شبد لکھا ہے ستگرو کا سنگ نہیں کیا گرو نے ہی لکھا داتا دیار جی مہاراج گرو اور ہے ستگرو اور ہے ستگرو کون ہے اب دیار سے سننا میری بات کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نام لے جاؤ مرتے سمیت گرو لے جائے گا وہ گرو ستگرو نہیں ہے وہ آدمی ہے جس نے جنم لیا ہے اور مرے گا وہ کسی ڈیرے سے جڑا ہوا ہے کسی ستان سے جڑا ہوا ہے کسی لی مطلب میں ہے وہ تمہیں پار نہیں کرے گا انت بطا سوگتا جو جہاں جہاں مرتے سمیت خیال کرے گا آپ نے پتہ نہیں کب چولا چھوڑ دینا ہمیں کب پتہ لگے گا کہ آپ نے چولا چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ تمہارے من میں گھنٹیاں بجیں گی گھنٹیاں بجیں گی تب تو پتہ لگ جائے گا کہ میں چولا چھوڑ گیا یہ سچی قطعہ ہے میرے بابے نے مجھے بتائی ہوئی ہے ان کے سمیل کی بات ہے تو آخری سمیہ جب آیا تو وہاں بیری ہے ابھی بھی کہتے وہ بیری ہے میں کبھی سوچا ہے کہ میں وہ دیکھوں گا بیری جوڑ دیکھوں گا میرے کو ٹائم ملا کبھی تو تو سنتوں نے کہا کہ میرا آسن بیری کے نیچے لگا دو تو ان کو بیری کے نیچے لگا دیا ان کے سیوکوں نے تو جب وقت آیا تو اوپر دیکھا کہ اس کے بیر بہت مٹھے تو بیر لگا ہوا ایک پکا ہوا تو کھاتے تھے وہ کبھی بیر کھایا کرتے تھے تو خیال آیا یہ بیر کھا لیتا تو اچھا تھا خیال آیا اور چھوڑا چھوٹ گیا اور بیر میں فس گئے بیر میں فس گئے چھوڑا تھنڈا ہو گیا اب لوگ نہ مانے کہ مر گئے میرے گرو کوئی اجیسے نور محل میں بھی کوئی چکر چل رہا ہے کہ وہاں بھی کوئی سنت ہے وہ کہتے سماندھی میں گیا ہوا گیا ہے اس کو رکھا ہوا ہے ہلے تک ہو دی ہماری دنیا پاگل ہے تو آج ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا چار دن ہو گیا لوگ کہیں نہیں مہارا جی ابھی سماندھی میں مہارا جی نہیں گئے نہیں گئے کیونکہ وہ جاتے تو گھنٹیاں بجا نہیں تھی وہ نہیں گھنٹی بجی تو اس کا مطلب وہ سماندھی میں کہتے پانچ میں دن ایک سنت آئے وہاں تو وہ بڑے بات روپ بہلے سنت بہت دیز بہلے سنت انہوں نے کہا اوہ بابا جی کہاں ہیں بھئی آپ کے انہوں نے کہتے جی وہ تو چار دن ہو گئے وہ بیری کے نیچے ہیں تہتے ہیں اب ہم نے ادھر ان کو اٹھا کر رکھا ہے تو گھنٹیاں بجی نہیں لوگ ڈاکٹر کہتے انہوں نے چھوڑا چھوڑ دیا کہتے اچھا کہاں رکھا تھا ان کا بیسرہ کہاں تھا چھوڑا لگاؤ وہی میں دیکھوں کہاں چلے گئے تو کہتے وہ چار پہ وہی لگائے گئے یہاں پہلے تھے تو دیکھا انہوں نے کہ یہاں تو بڑے بڑے میٹھے بیر لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے اس بابے کا بیر کھانے کو دل کیا ہو تو انہوں نے ان میں سے جو سنانے کے اوپر تھا اس کو بیر کو وہاں سے بیر ایک اتارا بیر اتارا اور اس کو ایسے رکھلی آت پر گئنٹیاں کیسے بجیں یہ تو بیر کھانے میں فس گیا تو لوگوں کو بڑا گصہ آیا کہ یہ بابا کیا کہتا ہے کہی گصہ دار بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے بابے کہتے کہ کیڑا بن گیا تو کچھ سمجھ دار تھے کہتے نہیں نہیں کہتے لوگ گئنٹیاں بجا دیتا ہوں یہ سچی بات ہے تو سن لو گئنٹیاں جو ان کے ماننے بعد انہوں نے ایسے مسئلہ اور گئنٹیاں بج گئے اور بدیشوں میں بھی ان کو پتا لگیا کہ یہ بابا چلا گیا تو پھر انہوں نے ان کے پیر شوئے اور وہ سنت چلے گئے گئے چلے گئے تو اس سے کیا ثابت میں نے کیا انت مطا سگتہ انت مطا کیا ہے انت مطا یہ ہے یہی میرے سدگرو بابا فکیزی مہاراج ہمیں کہا کہ بچوں جیون میں رہتے ہوئے اس حالت میں پہنچو جہاں پرکاش اور شبد ہے تمہارے سامنے کوئی چیز نہیں آنے چاہیے نہ گرو نہ گرو کا ڈیرہ نہ گرو کا سنسطان نہ تمہارا پریوار نہ تمہارا گھر نہ تمہارا دھن نہ تمہارا دولت کوئی نظر نہ آئے تمہیں کیبل پرکاش اور شبد نظر آئے تو تم کہاں جاؤگے پرکاش اور شبد میں چلے جاؤگے کیا کہا میں نے یہ ہے میرے سدگرو بابا کفکیر کی شکشہ گرو روپ نہیں وہ نہیں چاہیے دھیان میں بھی نہیں چاہیے کیا کہا میں نے دھیان لگاؤ شروع شروع کی سٹیج میں دھیان لگانا ضروری ہے میں نے لگایا لیکن لیکن اگر سدہ دھیان میں ہی رہے تو وہاں نہیں پہنچ پاؤگے وہاں دھیان نہیں ہے وہاں دھیان گرو میں ہے اور جب دھیان سے مکتو ہو جاتے ہو تو تم سدگرو کے چولے میں چلے جاتے ہو آگے پڑھو تُو نے ست گرو کی آن سند کال سے کون بچا وے گا اس وقت کون بچائے گا تمہیں پرکاش اور شب بچائے گا کوئی گرو نہیں بچائے گا شریر داری نہیں بچائے گا تمہیں گرو کا دیرہ نہیں بچائے گا تمہیں یہ نام کا یہ جو شمال کرتے ہم یہ بھی نہیں بچائے گا کیا کہا میں آگے چلو پرمارت سوارت خویا نہ یا سب باس نہ دو یا داتا دیال کہتے نہ تمہارا پرمارت بنا نہ تمہار سوارت بنا نہ دنیا بنی نہ دین بنا اور تمہیں کیا آگے کہا پرمارت خویا سوارت خویا پرمارت سوارت سوارت تم نے اپنی کندی باس نا کو بھی نہیں ختم کیا برا ہی سوچا جب بھی سوچا برا ہی سوچا کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے کسی گری ہوئے کو اٹھایا نہیں کسی بھوکے کو روٹی نہیں دی کسی پیاسے کو پانی نہیں دیا عرش دویش نفرت شت ارت یہ ہر دیکھ کر رونا آتا ہے کہ میرے دیش کو کیا ہو گیا آگ لگی ہے ہر جگہ آگ لگی آکاش کو گر گر آگ لگی سنسار کو جو نہ ہوتے سنت جن جل مرتا سنسار سنسار مر جاتا ابھی کچھ تھوڑا ہے سنتوں کا پرواب رشیوں کا پرواب گروں کا پرواب جے زمین کھڑی ہے نہیں تو نہ جانے کیا ہونے بارا ہے آگے پڑھو پرمارت سوار رکھ کو یا نہیں آشب باسنا دھو یا آشب باسنا جو بری باسنا اس کو چھوڑ اچھا بیچار کرو سنات نمد گت شیو سنگ کل پم ستو سب کا بھلا کرو اچھا بیچار کرو نیک بیچار کرو انگریزی میں یہاں ایک دفعہ ستسنگ ہو رہا تھا ایک باہر کا انگریز آیا ہوا تھا اس کا نام میں بھول گیا تو میں نے وہاں ایک لائن بولی let the noble thoughts come from all sides تو جب میں station نیچے اترا تو اس نے مجھے جپھی پالی دیرا اگنا لیا گواہ میں تو let the level thoughts come from all sides چنوں طرف سے آپ کے پاس نیک خیال آئیں کبھی دو دکھئے کو دیکھ کر دکھی ہو جاؤ سکھی کو دیکھ کر سکھی ہو جاؤ یا تو یہ کپڑو سی دکھی تا دوسی سکھی کھرا ہو یا دن دوسرے کو دکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو تمہیں کیا پتہ تمہارے ساتھ کل کو کیا ہو جائے ایسا مت سوچو کبھی کسی کا پورا دکھ یا کہ دکھ میں انتاکت سامل ہو جاؤ اس کا دکھ لے لو جتنا لے سکتے ہو پیار سے بات کرو اس کا دکھ آپ کے پاس آ جائے گا بٹھ جائے گا فکیر کی یہ تو شفت ہے کہ دوسرے کے دھوپ کو سننا اور پھر اس کا کوئی لوگ علاج نکال نکال فکیر کی بانی ہے آگے کہ دوسرے کرم بیج ڈھٹ بویا پھل پا گئے انت میں رویا تم نے جب بیج ایسا بویا جیسا بیج شیل انہیں کرم دھن رکھے اے انسان جیسا بیج تو بویا گا اسی کا افہل تم ملے گا اور تو روئے گا اس میں کسی کا دوش نہیں پرماتما نے بہت بڑا کی تا پرماتما کسی کو کچھ نہیں کہتا اس نے تمہیں چودہ کرا سپور بنا کے بیج چودہ کلا تو بدھے دھی آپ کو چت دیا تم کیوں نہیں اس کا سپر یوگ کرتے بھلا سوچو سب کا بھلا نانک تیوے پانے سربت کا بھلا اور سناتن دھرم بھی تو یہ ہی کہتا تھا کہاں چل گیا سناتن دھرم سر وی 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 سکھنا سر وی سنت نرام ای کہ نہیں رشیوں کو ہی بھور گئے ہم سب سے بڑے کرت گھن بن گئے ہیں ہم بہت بڑے کرت گھن ہی ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے گروہ کی رشی ہوئے ہیں جو منی ہوئے ہیں جنہوں نے اتنے بڑی گرنط دیئے گیتا جیسا مہان گرنط دیا بھاگپت جیسی پڑا بید دے دیا کیا کچھ نے دیا ہمیں تھارا شاستر لکھ دیئے سمرتیا لکھ دی مگر ہم نے سب کو تعلہ لگا کر رکھ دیا اور اپنے من کے پیش ہم بھاگ رہے ہیں جو من کہتا ہے بس وہ ہی ٹھیک ہے اس کے پیش ہم لگے ہوئے میرے دوست میرے گربھائی تھے بکتاور سنگ جی اب پتہ نہیں وہ ہیں جا نہیں ہیں وہ کلو میں تھے تو پرمدیاء جی مہارج کلو جایا کرتے تھے تو باپسی پر وہ دھرم سار میرے پاس آتے تھے مہارج باپسی پر وہاں آنا میرے پاس آنا تو ایک دفعہ جب وہ بھمیر پر آگئے وہاں سے بھر کر پر تو ہم شام کو کٹھے بیٹھتے تھے پانچ دفتر بند ہو جانا انہوں میرے پاس آ جانا ہم مہارج کی باتوں کی جنت کرنا بچار کرنا کچھ ڈسکس کرنا یہی بات کرتے تھے اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو مجھے کہتے ایک دفعہ کہتے چھوٹے بھائی آپ نے کبھی کسی کو مرتے دیکھا میں کہا بھائی سام میں نے کسی کو مرتے تو نہیں دیکھا جب مرا ہوا بھی نہیں دیکھا یہ 79 78 کی بات ہے تب میرے ماتا پتا زندہ تھے سب ٹھیک تھا تو کوئی اسی بات نہیں تھی تو کہتے میں نے دیکھا میں نے کہ کیا دیکھا کہتے میں دیکھا کہ آدمی جب مرتا ہے جان نکلتی ہے تو جو ناک ہے ناک تیڑا ہو جاتا ہے جا ادھر کو جا ادھر کو میں کہ وہ کیوں ہوتا ہے بات بڑی اوچھی کہ انہوں نے کہتے جب جم دوت آتے لینے کے لیے تو اس کو پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا کسی گروہ کو دھان کیا کسی سکت کی کوئی دان کیا کپن کیا کسی گریب کے مدر کی تو تو لوٹتا ہی رہا اپنے سوار سے دیکھا تو وہ کہتا میں کیا کرتا جی بچے تھے لڑکیاں تھی یہ تھا وہ تھا تو اس ناک کے لیے میں سب کچھ کرتا رہا میرا عزت بچ جائے میرا یہ ہو جائے میرا وہ ہو جائے تو کہتے وہ جو ناک پر جوتا مارتے حضور سے ناڑے پران کر لیں دیں ناڑے ناک جوتا مار دیں اور ناک ٹیرہ ہو جاتا میں بات تو مجھے ٹھیک لگی ہو سکتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو اور ہونے بھی چاہیے ایسی بات ہے تو یہ کہتے ہیں انت میں کیا ہوگا آئیں گے اور سنا دیتا ہوں اصلی بات سنا دیتا ہوں جو میرے میرے پتا جی کے ساتھ 1972 میں میرے پتا جی بیمار ہوئے میں بلاس پر میں تھا اور کیا ہوا کہ لگ بگ تین بجے کے قریب دو سفیاد کپڑوں والے آئے اور میرے پتا جی کے سکشم شریر کو نکالا اور لے گئے اور کہاں لے گئے جہاں کہ سفیاد کپڑوں والے بیٹھے ہیں بڑے بڑے گرم تھن کے سامنے ہیں تو لائنے لگی ہوئی ہیں تو میرے پتا جی کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا اور پیشی ہو رہی وہاں تو وہاں پتا جی نے مجھے یاد کیا کہ بیٹھا تو اتنے بڑے سنت کا بچہ ہے بابا جی کو لے کے آج تو مجھے لے آئے میرا بیٹھا 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 چھڑو تو انہوں نے میرے پتا ستگرو بابا کی ندیش دیا بھئی اس جی کو بابا چھوڑ کر آج جب وہ دوارہ شریر میں آئے تو انہوں نے میرے بھائی کو بنایا جلدی سربان جلدی آ اپنے پروفیسر کو چچھی لکھ صبح تو اس کے چھتھی ساری جو جو پتا نے بولا سارا لکھ دیا یہی حال لکھ دیا تو مجھے تیسر دن چھتھی ملی دو بجے تو میں نے apply کیا کالج میں apply کیا اور میں اور میری بائیپ اگلے احتوار تھا شکروع شنی بار احتوار آگئے ہم دوسر دن یہاں پہنچ بیٹا آج کیسے آئے میں کہ پتا جی آگیا تو بچے ادھر بیٹھ کے چھتھی رکالی چرنوں میں رکھ دی اور مدھ دیکھ حضور نے چھتھی لی اور رکا پی رہے تھے چھتھی لی اور دیکھ کہتے بیٹا یہ تو پنجابی میں ہے پڑھ کے سنا میں نے ساری پڑھ جب چھتھی میری آنکھوں میں آنسو بہر رہے جب میں پڑھ رہا تھا جب چھتھی ختم ہو گئی تو مہار راجی نے ہکا ادھر کر دیا ایک طرف کر دیا میں کہتے اب تو بتا مجھے مجھے پوچھتے اب تو بتا تیرا پیتا کہتا ہے کہ تُو میرے ساتھ وہاں تھا تُو تھا میں نے کہ میں آت کان لے بہر میں کہ پیتا جی مجھے تو پتا بھی نہیں مجھے تو تب پتا چلا جب چی چی آئی تو کہتے اب جی پہلے تیرے لیے ہے تیرے لیے ہے کہ لوگ مجھے کہتے کہ میں جاتا ہوں تو میں تو جاتا نہیں پھر انہوں نے یہ سوال بتایا انہوں نے یہ کہا کہ تیرے پتا جو ہیں وہ بہت اماندار آدمی ہونے چاہیے حق احلال کی کمائی کھانے والے ہونے چاہیے کوئی ہیرا فری انہوں نے زندگی میں نہیں کی ہوگی جھوٹ بھی نہیں بولتے ہوں گے اس لیے ان کو سفیاد کپڑوں والے لینے آئے کیا کہا انہوں نے اس لیے سفیاد کپڑوں والے لینے آئے اگر انہوں نے کوئی دشکرم کیے ہوتے چار سو بیسی کی ہوتی یہ کیا ہوتا وہ کیا ہوتا تو ان کو برے شکل والے لینے آتے درونے والے لینے آتے ایک بات دوسری سامت کی انہوں نے کہ ہاں یہ ہیں اور جم راج کے دوت ڈرابنی شکل کے ہوتے ہیں یہ انہوں نے ثابت کر دیا اور میں نے اس کے بعد پتا کی دکھو انہیں سو ٹھان میں تک میں نے ان کی سیوہ کی بہت سیوہ کی انہندت میں گئے بڑے رام سے چھوڑا چھوڑا انہوں نے کوئی تکلیف نہیں تو کیا ثابت ہو ویسے کہ انت میں آتے ہیں لینے والے آتے ہیں کان لینے والے آتے ہیں تمہارے کرموں کے انسار لینے والے آتے ہیں اور جنہوں نے گروہ کی سنگت کی ہے اور گروہ کی سنگت کرتے 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 سد گروہ کو پرابت کر لیا ہے ان کو کوئی بھی نہیں لینے آتا وہ جیسے ہی جیسے ہی جیسے بدودا جیسے پانی کا بلودا ایسے پھوٹ جاتا ہے وہ ایسے ہی پھوٹ کر اس میں بلین ہو جاتے ہیں کیا کہا میں بات کو پکڑنے کی کوشش کرو وہ کہیں نہیں جاتے وہ تو چیتن کا بلودا ہو جاتے ہیں جہیں میرے داتا نے کہا آئے میں ببل آف کانشوزنس میں کیا ہوں میں چیتن کا بلبلہ ہوں اور جب اس کے موج ہوگی بلبلہ پھوٹے گا اور باجو باجو میں چل جائے گی اگنی میں چل جائے جل میں چل جائے گا اور اکاش اکاش میں ملین ہو جائے گا باقی کیا رہا اس لئے کہا جاتا ہے سنت نہ پیدا ہوتے ہیں نہ وہ مرتے ہیں سنت کا جنم نہیں ہوتا وہ پرکٹ ہوتے ہیں کس کے لئے عام دنیا کے لئے جلتے دنیا کو جلنے سے بچانے کے لئے لیکن کون سنتا ہے ان کی کوئی نہیں سنتا اس لئے داتا دیال نے لکھ دیا بیدار ہو کہتا ہوں تابیر خواب کی میں دکھی ہو کر جاگتا ہوا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے یہ خواب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آگے چلیں خٹ پٹ میں عمر جہائی تیر تیرہ تیرہ بھرمائی خٹ پٹ چی ہے دنیا دکھ کیا کر رہی ہے کوئی دیکھا آپ نے دنیا کو دیکھنے کو دلی نہیں کرتا کیا دیکھنا دنیا کھٹ پٹ کبھی اس کا سوچ کبھی اس کا کسی کام نہ بن جائے کسی کسی یہ نہ ہو کسی کبھی کسی کبھی چلو آگے کھٹ پٹ میں عمر گھائی تیرت بھرت رہا بھرمائی کسی رہا چلو چلو بھرت کر لو چلو پانی دی آو جی اندر میں یہ کرو جی پھول چڑھ آو جی آرتی کرو جی یہ کرو جی یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ کچھ بھی فیدہ کرنے والا نہیں ہے اگر فیدہ کرنے والا ہوتا تو سب جگ کی دنیا ہی رہ جاتے یہ تو تریت کی بات ہے رہی یہ دوپر کی بات کر رہے تریت میں کہاں تھی تریت میں صرف ابن جگ ہوتا تھا دوپر میں مورتی آگے ہم آج بھی کل جگ میں اتنا ایڈوانس انسان ہو گیا چاند پر چڑ گیا جس کو بچاری میری بہنیں ایسے کرتی ہیں وہ آرگ دیتی ہیں وہاں تو آدم ہی پہنچ گیا جوتے لے کر پہنچ گیا اس کے ہم کو جا کرتے ہی منگل پر بھی پہنچ گیا سائنس پہنچ گئی ہے سائنس کا جو گئے آو ہم جرا اس محول میں جینے کی کوشش کریں جو سائنٹیفک ہے یہ دھرم جو ہے یہ زیادہ سوامی مت سائنس ہے سائنس کس کی ستھول کی نہیں باہر کی سائنس ستھول پدارت کی ہے باہر کی دنیا کی ہے یہ سائنس اندر کی دنیا کی ہے یہ اندر کی دنیا باہر کی دنیا کو بدل سکتی ہے اور جیادہ سے جیادہ کس کو بدلے گی جو اس کے سمپرک میں آئے گا اور بدل چاہتا جو وہ بدلے گا جو بدلنا نہیں چاہتا وہ کیا بدلے گا کیا کہا میں نہیں آگے چلو پاتھنڈ باد چتلائی نہیں سو جی اپنی پر آئے آگے کون اپنا کون پر آیا یہ بھی نہیں دیکھا آگے آئے جن مل مل ہاتھ کشت سے بہو پچتا ہوئے تو کہتے پھر کون کس نے گ پھر پشت آئے کیا ہوتے ہے جب چڑیاں چوب گئی کھیت کچھ نہیں ہوگا اس لئے پہلے ہی کھیت کی بچت کرو پہلے کھیت کی رکشہ کرو وہ کھت کون ہے ہمارا شریر ہمارا شریر اور شریر میں جو پانچ چیزیں ہیں ان پر نیانترنگرو کیا آنکھ آنکھ کان مک شریر کے آنگ ان پر نیانترنگرو ہو گیا تو دنیا بدل جائے آنکھ بدل گئی سوچ بدل جائے سوچ بدل جائے تو جیوان بدل جائے اس لئے یہ پانچ کرمندریاں جو ہیں یہ من کو بچلت کرتی ہے من کو بچلت کرتی ہے اس لئے ان کو پکڑو پہلے اس لئے پانچ جی مہارل کہا کرتے تھے اسی آنکھ سے ہم اپنی پتری کو دیکھتے ہیں اسی آنکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں اسی آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھتے ہیں تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے تم خود انداز ان گالو کیوں نہیں اسی اسی آنکھ کو سب میں ایک طرح سے دیکھتے ہو یہ کہا کرتے تھی میرے دادا اسی بات سمجھ میں آگئی کہ اے انسان باہر کچھ بھی نہیں ہے باہر جو کچھ ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے بدلنے والا ہے اس کے اپر کیسے بشواس کیا جا سکتا ہے جو نام بدلنے والی چیز ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ شریر ہے بدلے گا من ہے وہ بھی بدلے گا آتما پرکاس روپ ہے وہ بدلتی نہیں لیکن دیرے میں آ جاتی ہے اگیان کے قارن اور ایک آگے چیز ہے جو تم ہو تمہارا روپ بدلنے والا نہیں ہے تم وہ ہو جو نہ چلتا ہے نہ مرتا ہے عجر ہے عمر ہے اٹل ہے اور وہ ہی اسی کا نام ہے ست گرو آگے یہ سب دنیا مدد ہے کس کس کے ساتھ پیار کرو گے کیا پتہ کب کہا ایک کس موڈ پر ہم بشوڑا ہو جائے تو پھر ہو نا ہی پڑے گا نا اور کیا کر نا ہے کہتے اگمہ پائی مین بدل رہی ہے سیکن ہر سیکن میں دنیا بدل رہی آگے جگ ماں آئی اگمہ پائی نہیں کوئی سجاس آئی مطلب کے بندو بھائی جھوٹے بند رہا بھائی یہ سنسارہ سنسار یوں ہے ہمارا اس میں کیوں سپر کہے کوئی نہ کوئی لینا دینا ہے لینا دینا اور کچھ نہیں ہے جس کا لینا ہے تم لے لوگے جس کا دینا ہے تم دے دوگے جب لینا دینا سماپت ہو گیا کتاب بند ہو جاتی ہے تو یہ سارا سلسلہ اتنا ہے یہ لینے دینے کا کوئی لڑکا ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو تمہارا کھا جاتا ہے سب کچھ بنا بنا بگا جاتا ہے کوئی لڑکا ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو بگڑے ہو بگا سوار جاتا ہے کوئی پتنی ایسی مل جاتی ہے جو جیو سورگ بنا دیتی ہے کوئی پتنی ایسی مل جاتی ہے جو جیو ان کو نرک بنا دیتی ہے میری بات سمجھ گئے نا یہ سارا کھیل ہمارے اپنے کرموں کا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پتنی کتنے کتنے جن سے ہمارا اپس سمپرک بنا ہوا ہے اور جب وہ ختم ہو جائے گا وہ سمپرک کی تار بھی ٹوٹ جاتی ہے آگے جب آ کال کا سمیں ساتھ تے کوئی نہ جاوے گا بچاو بتاو جب آ کال کا سمیں تب کوئی ساتھ نہ جاوے آج سمیں کون جاتا ہے ساتھ میں جندر میں تھا میرے ایک بڑے دوست بڑے مطر تھے ان کا دھیان تو گیا تو ان کے لڑکے نے مجھے وہاں بلایا تو وہاں میں ایک شیر کہہ دیا دنیا سے جب چلے گا کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لواس ہوگا میں تو یہاں تک بول دیا تو جب وہ سارا خیل ختم ہو گیا تو ایک بزرگ آئے میرے پاس کہتے بیٹا جی آپ سے بات کروں میں کہاں جی میرے کھولا دیل ہے کہتے نہیں کپڑے نہیں ساتھ جاتے سب کچھ جل جائے گا سنسکار جور ساتھ جاتے میرے آنکھ کھول دی اچھ میرے کپڑے نہیں ڈائی کھول نہیں جائے گا بلکہ کرن بھی ساتھ جائیں گے صرف کرن ساتھ جاتے ہیں باقی کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا وہاں کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا میرے ایک پروفیسر ہوتے تھے میرے بہت اچھے پنداری صاحب یہاں رہتے تھے انہوں نے مجھے پانی تو وہاں ہم آم لے گئے تھے آم کھائے پانی ڈھنڈے میں تو وہاں پارہ ٹینی کھیل تھے میں پروفیسر صاحب نے میں ہمیں پاس کر لی تھی تو انہوں نے کہا کمل آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کسی نے پوچھنا کہ پاس کیا کی پی پی ایس ڈی ہمیں پاس کی کہ پی ایس ڈی کی ہے میں کہ سر بات آپ نے پھر کیا پوچھیں گے کرم کیا کی ہے میں نہیں بولتا تو یہاں بھی سوامی جی مہاراج داتا دیال میرے دادا گروہ مہاراج کیا کہتے پڑھو یہ ہی دائیں مطلب کے بندھو بھائی جھونٹے بندرہ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر والوں سے کہ تم میرے نہیں یہ نا play the part اپنا کام جو تمہیں قدرت نے دیا ہے بیٹے کے روپ میں بھائی کے روپ میں پتی کے روپ میں پتنی کے روپ میں وہ کرو اس میں فسنا نہیں ہے ڈیوٹی سمجھ کے کرو کرو گے تو بچ جاؤ گے اگر ڈیوٹی نہیں کرو گے مو میں آکھ کرو گے تو پھر پھاس جاؤ گے میں کیا کہ رہا ہوں اگر ہم یہ بات سمجھ لیں بیراغ آجائے گا بیراغ آجائے کہ کوئی نیسائی تو پھر تک آڑی گیا ختم آرے سب تک ہیں تو تب تک سب ہم آرے ہیں جب تک ہم شریر میں ہیں پتنی بھی ہیں بچے بھی ہیں بھائی بھی ہیں بہن بھی ہیں رشتیدار بھی ہیں تو کیا تم ان کو چھوڑ جاؤ گے وہ گلت ہے وہ شکشہ گلت ہے سنت مت کیا کہا سنت نے کہا ست گرو پورا پایا موقت ہسنا بھی ہے کھل بھی ہے اور بچے بیچ بھی جانا اور کرم بھی سارے کرنے اور پھر اپنے اپنے سنت کہ یہ میرا گھر نہیں ہے تو اگر کوئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں یہ ہے ان کے اپنے ڈھیرے تو کو کھنے کھنے بنای ہے آپ تو دنیا دنیا سب کچھ ہے یہ سب کچھ یہ سورگ ہے یہ نرک ہے اس کو سورگ بنا لو پریم سے اور خوشی سے جیوان گزارو میں اس چیز کے اگیسٹ ہوں جو یہ کہتے ہے کہ کوئی دنیا سانو دے جو سب کچھ باقی تُس پکھے مرو یہ گلت ہے بات سے اپنی ڈیوٹی دو پتنی کے روپ میں پتی کے روپ میں بھائی کے روپ میں بہن کے روپ میں رشتدار کے روپ میں سب کام کرو اور خوش رہو لیکن جو ستگرو نے بات بتائی اس کو اپنے دماغ میں رکھو اس کو پرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات کہا میں نے کہا آپ کو آگے چلو دھر دولت مال خجانا گھر بار ملک مائلانا اب انہوں نے یہ کہا داتا دیال جی نے یہ بہت آخر میں شبد لکھے ہوئے ہیں آخری شبد ہیں یہ جب براغ آگیا ہم تو ابھی براغ نہیں ہیں بھائی دنیا میں رہتے ہیں آپ سب پڑے لکھے ہونا چاہی کیا نہیں چاہیے کیا کہا میں نے عوی کمار ہم کو سنیاسی تھوڑی ہیں ہم کو بخاری تھوڑی ہیں ہم تو شنشا ہیں ہم شنشا کے دروار میں بیٹھے ہیں ہم آئے جو آئے وہ خالی نہ جائے کیا کہا میں نے سب کا بھلا چاہو سب کی بدد کرو پریم سے رہو آپ اس میں اپنے گھر کا بھلا چاہو اپنے پڑوسیوں کا بھلا چاہو اپنے شہر کا بھلا چاہو اپنے دیش کا بھلا چاہو تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا تم بھی خوش رہو دوسرے بھی خوش رہیں کیا کہا میں یہ جو چھوڑ دیتا سب کچھ یہ اب میرا نہیں ہے میرا گھر کہیں اور ہے دور گھگن میرا گھر ہے سنتو دور گھگن میرا گھر ہے وہ نہیں جب تک ہم شریر میں ہیں شریر کی دیکھ بھال کرو شہر کا کھار رکھو کم کھاؤ اور کم سو بزن کرو جتنا ہو سکتا ہے اور دوسروں کی مدد کرو جتنی ہو سکتی ہے کبھی ایسے ہاتھ نہ کرو ایسے کرو ایسے تمہیں دھن کی کمی نہیں رہے گی یہ میرا تجربہ ہے آپ کو کہا آپ بلو آگے دھن دولت مالک جانا گھر بار ملک مدانا بیوہار کتانا بانا تُو نے بھید نہیں ملک جانا میں نے جان لیا بیوہار کیا ہے کہ یہ رول ہے جو مجھے داتا نے دیا وہ میں پورا کرنا ہے بس اس پورا کرو اور دیکھا نہیں ہے ڈراما کیا ڈرام دیکھے بند شنگ کے آتے ناچ کے چل جاتے اور پھر جب سی شی اتر جاتے پھر اصلی وہی ہو جاتے جو پہلے ہوتے ہمارا روپ کچھ اور ہے ہم آئے ہیں دنیا کا کرم کرنے کے لئے ہم یہاں ہم نہیں ہیں آئے جہاں تیری عبادت کرنے دادا دیال میرے دادا گروہ کہت ہم نہیں ہیں آئے جہاں تیری عبادت کرنے ہم ہیں آئے یہاں ہم آئے ہیں انسانیت کی شیو کرنے کے لئے جس لیول پر بھی کر سکتے ہو شریر کے ساتھ بھی کر سکتے ہو من کے ساتھ بھی کر سکتے ہو دن کے ساتھ بھی کر سکتے ہو گیان کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اور اگر کچھ بھی تمہارے پاس دینے کو نہیں ہے تو میٹھے بولوں سے کر سکتے ہو کسی کے ساتھ میٹھے بول کر بات کر لو اس کو سمجھ دو اس کو شانتی مل جاتی ہے کیا کہا ہمیں نے یہ ہے ہماری بکتی وہ کیا بیٹھ گئے کان بند کر کے بیٹھ گئے سارا دن دنیا نا تکھا کیتا فریب کیتا چھ اٹھ بولیا وہ کیا فیدہ ہوا صبح گئے گھڑبی لے گئی آ کے پات مندر چپا رہی تی پھر انہوں لات تالا باقی جو مرضی کرو یہ کیا فیدہ ہوا وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر کرم کو دیکھتا ہے وہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہے تم اس سے چوری نہیں کر سکتے کبھی چوری نہیں کر سکتے تنا خیار رکھ نا وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ہمیشہ ساتھ ہے جب یہ مشواہ سا جائے گا تمہیں کبھی برا کرم نہیں کرو گے آگے چلتے بیوہار کتانا بانا تُو نے بھیج نئی نکا جانا پڑ بھرم ہمارے لئے نہیں آگے چل جو ساتھ سنگت میں آگے اس کے لئے جم کیسے آئے گا یہ سین آپ کے سامنے آئے گا کیونکہ تم نے اس سکول میں انٹری کر لی ہے جو ست سنگ میں گیا وہ بھی سین سامنے آئے گا کبھی ہو نہیں سکتا وہ سین آئے گا تو تم بچ جاؤ گے آگے چل رادہ سوامی جگ میں آئے بھت مط کا پنس چل آئے رادہ سوامی جگ میں آئے بھت مط پنس چل آئے گت سورت سرد دن گائے دکھی وں کو انگ لگائے سنت مت کن کے لئے دکھی وں کے لئے امیروں کے لئے نہیں دنیوں کے لئے نہیں جو من سے دکھی ہو گئے ان کے لئے جن کو من بہت تنگ کرتا ہے رادہ سوامی دیال آئے رادہ سوامی کیا ہے جس کے اندر رادہ نے سوامی کو پہچان لیا وہ رادہ سوامی ہے رادہ سوامی کہنے سے رادہ سوامی نہیں بن سکتے جس نے اپنے گھٹ میں جا کر اس شبت کو سن لیا جو رادہ سنتی ہے جو ہماری سرت سنتی ہے رادہ سوامی ہے تو ایسے کہ میں رادہ سوامی بیہا سارے مانوتا مندر انہوں چنگا سمجھ تھے اور باقی جڑے ہیں کہ دوسرے انہوں چنگا سمجھ کارے رادہ سوامی یہ ہوئے ایک دوسرے نفرت رادہ سوامی انہوں بھی لڑھ دیکھ لیا اب زمی چی وہ بھی لڑتے نرنکاری دوسرے لڑتے کیا ہو گیا انسان مالک بکش لے دیا کرے میری تو یہ پراثن رہتی ہے اے مالک اے سچے پتا میرے دیش کی رکش کر اس میں بڑے بڑے سمد آئے بڑے بڑے مہاتمہ آئے گرو گو بین سنگ جیسے مہان پرش آئے جنہوں نے کہ دیا ایک پتا ایک اس کے ہم بڑے اس پر کون کیا کچھ کہ سکتا ہے ایک پتا ایک اس کے ہم بڑے ہم اس کے ہی ہیں سارے سارے ہم ساگر کی بودھ ہے وہ ساگر بڑا وشال ہے ہم سب اس کی بودھ ہے اور اس ہی میں ہم نے ہو بھو مالک میرا پوری کریں آپ سب کے لئے میری ہار دک شب کام نا آپ کو شریعت تندرستی ملے مان شک شانتی ملے اور آپ کے گھروں میں پریم رہے سکھ رہے شانتی رہے سب کو راد سوامی راد سوامی راد سوامی سوامی